دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تتوگیان کے بارے میں بتایا تھا ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ تتوگیان کی نرنتر پریکٹس کریں گے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ بینہ تتوگیان کے آپ سوروگیان کا پریوگ نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن سو پرتیشت والی جو بات ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو تتووں کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے تو آپ نرنتر پریکٹس کرتے رہیے بطروں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیئر فال اور تھائرائڈ کی پروبلم کی بارے میں ان دونوں پروبلم سے ہجاروں لاکھوں لوگ بہت پریشان ہیں دوستو جو طریقے ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ بہت جبردست اور کارگر ہیں ہم سوروگیان کے ساتھ ساتھ آپ کو ہست مدرائیں بھی بتائیں گے اور ماتر پندرہ دن سے ایک مہینے میں آپ ریزلٹ دیکھ کر حیراند ہو جائیں گے اتنا ایفیکٹیو ہے یہ تو دیکھئے پہلے تو ہمیں جاننا ہوگا کہ ہیئر فال کیوں ہو رہا ہے اس کے چار پر مکارند ہوتے ہیں پہلا ہے کہ آپ کسی گم بھیر بیماری سے اٹھے ہیں جیسے کینسر، پیرالیسس، پیٹ کی بیماری جیسے کڑنی کی پروبلم ہو سکتی ہے یا آپ کا ہیموگلومن بہت کم ہو گیا ہے ڈینگو ہو سکتا ہے ٹائی فائیڈ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی بڑی بیماری سے اٹھے ہوں دیکھئے ہوتا کیا ہے نا کہ جب ہم کسی ایسی گم بھیر بیماری سے اٹھتے ہیں تو ہمارے شریر میں دھاتو کا شہ ہوتا ہے کف کی ہانی ہوتی ہے بل کی کمی ہوتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کف جو ہے ہمارے شریر کو بل پردان کرتا ہے جی ہاں اس سے ہمارے شریر کو بل ملتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بیماری سے اٹھتے ہیں تو کافی کمجوری محسوس ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی بال جھٹنے لگتے ہیں تو آگے سے یاد رکھنا کف ہمارے لئے نقصان دائک نہیں ہوتا بس جب اس کا بیلین سے بگڑ جائے تب اس کو لے کر شریر میں پریسانیاں بنتی ہیں تو جب ہم ٹھیک ہو کر اٹھیں تو ہمیں اپنی چندر ناڑی کا زیادہ پریوک کرنا ہے کیونکہ چندر ناڑی سی تلتا لاتی ہے مانے کف بڑھاتی ہے دوستو اسی دوران ہمارے اندر پران اورجہ میں بھی کمی ہوتی ہے تو ہمیں اپنے اندر پران اورجہ کو بھی بڑھانا ہوگا اب ہم اس پران اورجہ کو بڑھانے کے لیے مدرہ کا پریوک کریں گے یاد رہے یہاں آپ کا چندر سور چلنا کمپل سری ہے نہیں چل رہا ہے تو چالو کر لیجئے اور کوئی بھی سور اپنے انوصار کیسے چلائیں ہم پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ کو آل ریڈی بتا چکے ہیں تو دیکھئے ہمیں پران مدرہ میں آنا ہوگا اپنے دونوں ہاتھوں کی لٹل فنگر اور رنگ فنگر دونوں کو انگوٹی سے لگانا ہے اب پہلی رائٹ ہنڈ کو اسی مدرہ میں رکھتے ہوئے اپنی نابی سے ٹچ کیجئے اور دوسرے ہاتھ کو گھٹنے پر رکھئے دوستو اب ایک لمبی سانس کیجئے دھیرے دھیرے اور اسے اپنے اندر دس سیکنڈ رکھ کر دھیرے سے ریلیج کر دیجئے ایسا آپ کو پانچ منٹ تک کرنا ہے پانچ منٹ کے بعد سیم پروسیس آپ کو دوسرے ہاتھ سے کرنا ہے پورٹل آپ کو ہاتھ بدل بدل کر بیس منٹ تک یہ کرنا ہے مطلب دونوں ہاتھوں کی مدرہ بنا کر اس بار اُلٹے ہاتھ کو مدرہ میں ہی رکھتے ہوئے نابی سے ٹچ کرنا ہے اور رائٹ ہینڈ اس بار گھٹنے پر رہے گا سانس اسی طرح کھیچ کر دس سیکنڈ ہولڈ کر کے چھوڑنا ہے مطلب جب ہم کسی مدرہ کو بنا کر نابی کے سامنے رکھتے ہیں نا تو وہ چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے دیکھئے ایسا آپ کو روجانہ کم سے کم تین سے چار بار کرنا ہے پندرہ دن سے ایک مہینے میں جو جبردست انوبہ آپ کے ساتھ ہوگا آپ یقین نہیں کریں گے آپ پھولے نہیں سمائیں گے آپ کے بال بہت زیادہ جڑ رہے تھے تو بلکل بند ہو جائیں گے شریر میں پران اورجہ کی ماترہ کافی بڑھ جائے گی یہ اتنا ایفیکٹیو ٹیکنیک ہے دوستو دوسرا کاران آتا ہے بال جھڑنے کا کہ شریر میں وات بڑھ جاتا ہے جی ہاں جب شریر میں وات زیادہ ہو جائے تب بھی بال جھڑنے لگتے ہیں ایسے پیشنٹ کو پورے شریر میں کہیں بھی جوئنٹس میں درد رہنے لگتا ہے تو اس وات کا شیئر کرنا بہت جروری ہو جاتا ہے اب کرنا کیا ہے دوستو آپ کو وائیو مدرہ میں آنا ہے اپنی ترجنی انگلی کو انگلی کو انگلی کے انتوانے حصے پر رکھنا ہے اور انگلی کو نیچے کرتے ہوئے انگلی پر ہلکا سا دباو ڈالنا ہے باگی پروسیس سیم کرنا ہے ایک ہاتھ نابی کے سامنے رہے گا دوسرا گھٹنے پر دونوں ہاتھوں سے باری باری کرنا ہے مدرہ دونوں ہاتھوں کی بنانی ہے اس بار بھی اور اس بار آپ کو سانس سوریہ ناری سے یعنی رائٹ ناسکہ سے لینی ہے کیونکہ وائیو کا شمن سوریہ ناری سے ہی ہو سکتا ہے چندر ناری سے نہیں یہ کریے آپ آپ کے جوڑوں کا درد جکڑن تو ٹھیک ہو ہی جائے گا اور بال جڑنے بھی بلکل بند ہو جائیں گے دوستو اب آتا ہے تیسرا کارن بال جڑنے کا اور یہ ہے موٹاپا شریر میں سوجن اور یہ ہوتا ہے پرتھوی تطو اور جل تطو کی پردھانتہ جب بڑھ جاتی ہے اس سے کف بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی ہم کیسے دور کریں گے سوریہ ناری دوارا تو اس کے لیے ہمیں سوریہ مدرہ کا ہی پریوک کرنا ہے دیکھئے جب ہاتھ کی انامی کا انگلی کو انگوٹے کے جڑ بھاگ سے ٹچ کیا جائے اور انگوٹے سے تھوڑا دباب ڈالا جائے تو یہ سوریہ مدرہ بن جاتی ہے تو ہمیں دونوں ہاتھوں سے سوریہ مدرہ کو بنا کر ایک ہاتھ کو نابی کے آگے ٹچ کرنا ہے اور دوسرا ہاتھ گھٹنے پر ہوگا لمبی ساز لینی ہے دس سیکنڈ ہولڈ کر کے دیری دیری چھوڑنی ہے ایسے ہی دوسرے ہاتھ سے کرنا ہے پہلے پانچ منٹ ایک ہاتھ سے اگلے پانچ منٹ دوسرے ہاتھ سے پھر اگلے پانچ منٹ کے لیے ہاتھ بدل لیں اور پھر پانچ منٹ کے لیے دوسرا ہاتھ چینج کر لیں تو یہ ٹوٹل آپ کو بیس منٹ تک کرنا ہے دوستو یہ کیجئے آپ کا موٹا پا کم ہونے لگے گا آپ نے ڈائٹ کنٹرول کر لی آپ نے وزن کم کرنے کے لیے میڈیشن کھا لی سب کھا لیا لیکن وزن بڑھتا ہی جا رہا ہے تو آپ یہ کیجئے اور ایک مہینے کے بعد ریزلٹ خود دیکھنا دن میں تین سے چار بار کیجئے موٹا پا کم ہو جائے گا آپ کا بال جھٹنے بند ہو جائیں گے ایک سو ایک پرسنٹ پوزیٹیو ریزلٹ ملیں گے آپ کو دوستو اب بات کرتے ہیں ہم چوتھی کارن کی جو ہے تھائی رائیڈ جی ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب سے ہمیں تھائی رائیڈ ہوگا ہے نا تب سے ہمارے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو یہ بھی سمٹمز ہے تھائی رائیڈ کا اور ہے بے وجہ وجن بڑھنا اور چہرے پر سو جانا جانا یہ کچھ لکشن ہے تھائی رائیڈ کے تو اس میں بھی آپ کو سوری اصور اور سوری مدرہ دونوں کا ہی پریوک کرنا ہے دن میں تین سے چار بار کیجئے بیس ملٹ ہر بار کیجئے جو بھی دوائیں لے رہے ہیں لیتے رہیے آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے آپ کی ہیوی ڈوز جو دوائیں آپ لے رہے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی 101% کارگر ریزلٹ ہے ان کے دیکھیں آپ کا کوئی پیسہ کھرچ نہیں ہو رہا ہے ہاں لیکن کچھ سمیں کا کھرچہ جرور لگے گا آپ کا اب آپ کہنے لگیں کہ گروہ جی سمیں ہی تو نہیں ہے تو دیکھیں اگر سوست اور سکھ میں رکھنا ہے خود کے شریر کو تو یہ بھی آپ کو اپنی آدھتوں میں سامل کرنا ہی پڑے گا شریر آپ کا ہے بتانا ہمارا فرج ہے سیوہ بھاو سے یہ کیجئے دوستو آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ ہم سے ٹیلی گرام پر بھی جل سکتے ہیں ہماری ٹیلی گرام ایڈی ہے سربو سناتن ون ون اور اپنی سمسیاں کو ہم سے سانجہ کر سکتے ہیں ہم آشا کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں سربو جان کے اگلے پارٹ میں ایک اور نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے دھندیواد